السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں سورج بھی طلوع ہوتا ہے اور اندھیرہ بھی چھاتا ہے نیکیاں بھی ہوتی ہیں اور بدیاں بھی یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نظام ہے یہاں خیر اور شر دونوں پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فعل ہمہا فجورہا و تخواہا انسان کو ہم نے اس کا فسخ و فجور اس کی برائی بھی دی دی ڈال دی اس کے ضمیر میں اور تغواہ بھی عطا کیا شیطان کو بھی پیدا کر دیا جو شر کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے اور انبیاء اکرام کے ذریعے سے اور فرشتوں کے ذریعے سے اور خود اپنے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا بھی انتظام کیا تو دنیا حق و باطل کی ایک کشم کا جگہ ہے کبھی حق سربلند ہوتا ہے اور کبھی باطل برسر اختدار آ جاتا ہے ہمارا ملک ہندوستان وہ بھی اس حصول سے مستثنہ نہیں ایکسپشن نہیں ہے کچھ آئی اچھے باتوں کو ذکر کر لیں ہمارا ملک ہندوستان اس وقت اس کی آبادی ایک سو بیالیس ایک سو چوبالیس کروڑ کے لگ بھگ ہو گئی پندرہ نومبر کو اخواں میں متعدہ بتاتی ہے کہ دنیا کی آبادی آٹھ سو کروڑ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے عیسی علیہ السلام کے زمانے میں آبادی بس پندرہ بیس کروڑ رہی ہے اب بڑھتے بڑھتے ہیں انسانوں کی آبادی آٹھ سو کروڑ تک ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان دو سو کروڑ ہیں پچیس ویسٹ البتہ چونکہ ہم سوتے رہے ہیں غفلتوں کا اور سرشائریوں کا شکار رہے ہیں اس لئے عیسائیوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے سوا دو سو دھائیسو کروڑ ہیں اور ہم دو سو کروڑ اب اس ملک وطن عزیز کے بارے میں دیکھئے مسلمان اس ملک میں آئے کیرلا کے ساحلوں پر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آگئے اور ہوسکتہ بھٹکل میں سے آئے ہوں اور تاریخ کے لحاظ سے بار ثابت ہوتی ہے کہ اس ساحلی علاقے میں مسلمان آتے رہے ہیں بومبے کے خریب آئے ہیں سورک کے خریب آئے ہیں بہرحال اسلام ایک دیکھی بھالی حقیقت ہے اور آپ لوگ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں شیئر کے رہنے والے کہ شاید اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن لوگوں تو پہلے پہل پہنچے ان میں آپ لوگ بھی شامل ہیں تو میں جو خوشی ہے کہ ایک عرصہ دراز کے بعد ابھی پچھلے دو سال کوویٹ کے گزر گئے اور میری بڑی تمنہ تھی کہ یہاں پر میں حاضر ہوں گلف جاتے وقت اکثر یویے میں اور جگہوں پر یہاں کی بھٹکل کے احباب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے وہ دعوت بھی دیتے ہیں اور میں جو خوشی ہے کہ میں یہاں پر حاضر ہوا تو یہ جو ہمارا ملک ہے اس میں بھلائیاں بھی ہی برائیاں بھی ہیں اور ہمارا ملک آبادی کے لحاظ سے اگلے سال چین سے بھی آگے بڑھ جائے گا لیکن صرف آبادی کچھ نہیں ہوتی ہے اچھے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اچھے اصولوں کو اپناتے ہیں لیکن بدبختے اس ملک کی اور اس ملک کے لوگوں کی یہاں پر اتنا کرپشن ہے اتنی بیمانیاں ہیں اور پچھلے آٹھ دس سال سے لگتا ہے کہ ہماری قسمت کے جو پھوڑے ہیں وہ اوبر آئے ہیں اور یہ سب کچھ دعوے کرنے کے بوجود کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہاں وکاس نہیں ہو رہا ہے وکاس ریورس ہو گیا ہے پہلی سال میں پہلی بار اتنی زیادہ بے روزگاری انمپلائمنٹ پھیلی ہے ہمارے جو فورن فورن ایکسچینج کے ریزرسیں گھٹتے چلے جا رہے ہیں لوگ بیکاری سے پریشان ہیں حکومت کے اہدے خالی پڑے ہوئے ہیں راجوان بیکاری کے شکار ہیں بہت ساری غلط پالیسیاں اپنا ہی گئیں آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار سولہ میں نومبر میں جو نوٹ بندی ہوئی تھی کتنا بڑا اس کا نقصان ہوا ہے پھر جی ایسٹی آیا اس کو ایسے غلط طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا گیا کہ ملک کی معیشت کو سخت نقصان پہنچا اب جو گڑبنے ہو رہی ایک مثال صرف کوویٹ کے زمانے میں کچھ سرمایہ داروں کا سرمایہ بڑھتا رہا امبانی کا نام آپ نے سنا ہے ایک اور نام اوبرا ہے اب اڈانی کا گوتم اڈانی کوویٹ کے زمانے میں جب ہم سب مشکلات اور مسائب کا شکار تھے اور کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے لوگ مر رہے تھے ہمارے ہندو بھائیوں کی ناشوں کو جلانے کے لئے لکڑیاں نہیں مل رہی تھیں اس موقع پر ہم نے دیکھا اس ملک میں کہ اڈانی صاحب کی دولت روزانہ ایک ہزار کروڑ روپے کے حساب سے بڑھتی رہی اور ابھی مہینے دو مہینے پہلے ہمارے اخبارات کے فرنٹ پیچ پر یہ خبریں آئیں کہ وہ دنیا کے تیسرے رچس پرسن دولت مند ترین انسان بن گئے ہیں یہ شرم کی بات ہے کوئی خوشی کی بات نہیں گربت بڑھ رہی ہے فاقا کشی بڑھ رہی ہے ایک اخبہ میں متحدہ اور اسرہ کی تنظیموں کی طرف سے انڈیکس ہوتے ہیں اشاریے ہنگر انڈیکس بھوک ایک سو سترہ ملکوں کا ناموس میں لیا گیا ہے ان کی ان کا جائزہ لیا گیا ہے ہندوستان بھوک میں ایک سو ساتھوے نمبر تک گر گیا ہے ہمارا پڑوسی ملک بنگلہ دیش اس کی پوزیشن اچھی ہے پاکستان کی پوزیشن اچھی ہے سری لنکا جہاں ایک کرائیسیس آیا اس کی پوزیشن اچھی ہے نیپل کی پوزیشن اچھی ہے بلکہ ہمارے پڑوس کے جو ممالک ہیں اس میں صرف افغانستان ہی جس کی بھوک کی حالت ہمارے مقابل میں زیادہ خراب تو کیا ہو رہا ہے ملک میں کہاں گئے رہا ہے پیسہ کن کی تجیریوں میں جا رہا ہے کن کے پیٹوں میں سما رہا ہے اس طرح کی بہت ساری خرابی ہیں پر بھی ہمارے مہترم دوست نے آپ کو بتایا سر عام عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے زنا بالجبر کے واقعات ہو رہے ہیں اور عدالتیں بھی ان کو سزا دینے میں ناکام ہوتی چلی جا رہی ہیں اس طرح کی بے شبار مسائل اور آپ حضرت اس بات کو جانتے ہیں محسوس بھی کرتے ہیں کہ جب اسلام کا غلغلہ بلند ہوا اسلام کا سورج طلوع ہوا جب وہ ہندوستان پر بھی اپنی روشنیاں نسار کرنے لگا اس وقت یہ ملک ٹکڑوں میں بچا ہوا تھا ٹکڑے ٹکڑے گینگ ایک دو نہیں دس بیس نہیں پچاسوں نہیں کیسا ہوتے ہیں ہاں پر نسلمان اس ملک میں آئے سب سے پہلا تحفہ انہوں نے توحید خالص کا دیا ایک اللہ وعدہ اللہ شریف وہی اشور ہے وہی پروردگار ہے وہی پربو ہے وہی دیوم ہے اور آج ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی توحید کی طرف اگر کوئی رجحان پایا جاتا ہے تو وہ اسلام کا کانٹریبیشن دوسری بات ذات پات کا تفرخے کا نظام آج بھی ہے لیکن اسلام نے جو بات کہی تھی وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی یاد دلاؤں میں آپ کو مکہ فتح ہوا دس ہزار کی فوج حضور لے کر آئے ہیں لیکن سب کو باف کر دیا آپ نے سب کو پناہ دے دی آپ نے اس وقت آپ نے فرمایا تھا اِنَّ رَبُّكُمْ وَاہِدْ وَعَبَاكُمْ وَاہِدْ خُلُّكُمْ اِنْ آدَمْ وَآدَمَ مِنْ تُرَابْ یاد دلکھو اے خرش کے لوگو اے مکہ کے لوگو اور ان کے ذریعے سے دنیا کے سارے انسان اس بات کو یاد کر لیں تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا انسان کو خاکساری ہی زیب دیتی ہے آجزی اور خاکساری کا اس کو مجسمہ بننا چاہیے اپنی آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمرنا چاہیے خورش کے لوگ تھے کھڑے ہوئے تھے سر انسپ کے جھکے ہوئے تھے اس وقت آپ نے کہا کوئی گورہ آدمی کسی کالے آدمی پر فضیلت نہیں رکھتا ہے کوئی عرب کسی غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے فضیلت اگر ہے اس کا میار اور سٹینڈرڈ ہے تو تقوی ہے پریزگاری ہے احساس ذمہ داری ہے ایک اور واقعہ آدھاتا ہے آپ کو بتاتا چلوں حضرت عمر بن آس رضی اللہ مصر کے فاتح کونکرر بھی تھے گورنر بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محضر صحابی بھی تھے جب ان کو گورنر بنا کر وہاں پر بھیجا گیا ایک بار ایسے ہوا کہ گھوڑ دوڑ کا ایک مقابلہ ہو رہا تھا بہت شاہ زورٹر کے لوگ تھے وہ زوردار آدمی تھے شاہ سوار تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا اس کا نام اتفاق سے محمد تھا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا بیٹا وہ ایک گھوڑا لے کر آیا ریش میں اور ایک معمولی مصر کا عام شہری کامن مین وہ بھی ایک گھوڑا لے کر آیا جب گھوڑا کو مقابلہ ہو رہا تھا تو وہ مصری جو اس سے اچھل دا تو میرا گھوڑا میرا گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے اور آخر کا اس کا گھوڑا جیت گیا اور گورنر مصر فاتح مصر عمر بن العاص کا جو بیٹا تھا اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا اس کو بہت برا لگائے گھوڑا لے اور مارا اس کو اس نے کئی گھوڑے بارے کہا تو کون ہے تو یہ معمولی آدمی مصری ہے میں عرب کا ایک شریف زادہ ہوں I am the son of a noble man of عرب اس شخص نے کہا خدا کی خسم میری بیعزت کی کی گئی ہے میں عمر کے پاس جاتا ہوں خلیفت المسلمین کے پاس حضرت عمر کو خبر پہنچ چکی تھی خفیہ محکمہ کے ذریعے سے وہ آیا تو آپ نے کہا کہ تم ہمارے مہمان رہو مدیرے میں مہمان رہو حکومت کے مہمان اور پھر خط لکھا یہ خط اللہ کے بندے اور امیر المومنین عمر خطاب کے بیٹے کی طرف سے فاتح مصر اور گورنر مصر عمر بن العاص کو لکھا جا رہا ہے کہ ایڈمیسٹیشن کے دیگر کاموں کو جلدی سے نپٹا کر ضروری کاموں کو بورن یہاں کیپیٹل مدینہ آؤ اور اپنے بیٹے محمد کو بھی ساتھ لاؤ توہاں نے بیٹے بلاکتوں نے کوئی گھڑڑ کی ہے حضرت عمر کا خط آئے ہیں میرے پر نہیں بجن میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے اچھا چلو وہاں پر کم سے کم دس پندرہ دین تو لگی جاتے ہیں وہاں سے وہاں تک آنے میں پندرہ بیٹھ دن کا سفر کر کے حضرت عمر بن الاس مدینہ پہنچے لوگوں کو یاد آگیا یہ اللہ کے رسول کے مقدس صحابی ہیں یہ فاتح مصر ہیں یہ گورنر مصر ہیں حکمانہ نہیں وہاں کے کہہلن اس اہلن برہبہ آئیے اے صحابی رسول اے فاتح مصر حضرت عمر زہر ایسر کی نماز کے بعد کا وقت تھا باہر نکلے عمر بن الاس سلام علیکم 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 السلام اچھا تم آگے آؤ وہاں انصاف سستا تھا وہاں انصاف ڈائریکٹ تھا وہاں کسی وقیل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی ساری باتوں کی تحقیح ہو چکی تھی عمر بن الاس تم آگے ہاں تمہارا بیٹا جی ہے وہ بھی حاضر اور وہ مصر ہی کہاں ہے میں یہاں ہوں امیر المؤمنین آؤ تمہ ادھر اس نے تیری بہعزتی کی تھی تجھے مارا تھا یہ لے میرا کوڑا حضر مر کے پاس ایک کوڑا رہتا تھا ان کی اقتدار کی علامت مار اس عرب کے شریف زادے کو گنگن کے مار جتنے کوڑے لگائے تھے گورنر کے سامنے فاتح مصر کے سامنے ان کے بیٹے کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے کر بھی نہیں سکتے تھے اور پھر اس کے بعد جب اس نے اپنا انتخاب لے لیا جتنے کوڑے مارے تھے گنگر اتنے ہی کوڑے مارے تب انہوں نے کہا امر بن نراس تمہاری اتھارٹی کا تمہارے اقتدار کا تمہارے بیٹے نے غیت استعمال کیا تم کو خبر بھی نہیں ہوئی کئی سی اکبرانی کر رہے ہو تم کیا ہو گیا تمہارے حساس ذمہ داری کو تقوہ کو خوف خدا کو کیوں نہیں تم کو بھی دو چار کوڑے میں لگایا جائے مسری نے کہا نہیں امیر المومنین مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ان کی کوئی غلطی نہیں انہوں نے کہا حضرت عمر نے اگر تم نے دو ایک کوڑے ان کے سر پر بھی لہرانے کی اجازت مانگی ہوتے میں دے دیتا اس کے بعد حضرت عمر نے جو الفاظ کہے وَرَدَتْهُمْ اُمْحَاتْهُمْ اَحْرَارًا مَتَعَبَّتْهُمْ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد انسانوں کی حیثیت سے جنم دیا تھا تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے ہم دنیا میں غلامی کی رواج کو پھر سے زندہ کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم انسانوں کے لئے مساوات کا پیغام لے کر آئے ہیں ایکوالٹی کا پیغام لے کر آئے ہیں ریسپیٹ کا پیغام لے کر آئے ہیں دبانے کے لئے ظلم کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں یہ جو الفاظ تھے حضرت عمر کے ہر ملک کی فارلمنٹ پر لکھنا چاہیے ہر دستور کی پیشانی پر لکھنا چاہیے کہ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے اس کی ماں نے اس کو آزاد انسان کے حیثیت سے اللہ کے حکم سے جنم دیا ہے کسی دوسرے انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اس پر ظلم کرے یہ نجح ہمارے ملک پر کیا ہو رہا ہے ابھی تین دن پہلے میں واپس آ رہا تھا ہے استعمال سے اور آپ کے پڑوس کا شہر ہے ہبلی وہاں میں گیا جماعت کے آفیس میں لوگوں نے بتایا کہ آج سے آٹھ مہنے پہلے پچھلے رمضان میں کچھ چیزیں ہو گئیں کچھ احانتہ میں اس قسم کے تصویریں تھی کچھ انہوں جوش میں آگئی یا کار کو الٹ گیا کچھ پتھر اتھر مارے اور پولیس آئی اور راتوں کو بے گناہ لوگوں کو گرفتر کیا گیا یہاں تک کہ ایک سو پچاس نوجوانوں کو گرفتر کیا گیا اور ان سب کو یو اے پی اے میں ڈال دیا گیا چھ مہنے تک تو اس میں زمانت کا سوال ہی نہیں چار شیٹ بھی چھ مہنوں اس میں لگائی جاتی ہے اب دعا سوچئے ایک سو پچاس نوجوان اب اس کو کمپیر کیجئے آپ اگنی پتھ کے سلسلے میں جو احتجاج ہوا پوری اوپے میں ہوا بیہار کے زیادر علاقوں میں ہوا سولار ٹرینی جلائی گئیں ٹرین کہہ کہ دبا تین تین چاہر کارڈ روپے کا ہوتا ہے سیشنوں کو تڑا پوڑا گیا سب کچھ کیا گیا اے فائر تو لگ لی گئی رسمن لیکن کسی کے خلاف کوئی اکشن آس تک نہیں لیا گیا یہ کیسا ہے انڈیس کی ریمیشن ہے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اور دیکھیں ظلم رکتا نہیں ہے ظلم پڑتا جا رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے ابھی میرے محترم دوست انہوں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کتنی اچھی ریاست تھی یہ کرناٹک کی ریاست لیکن یہ ریاست اتنی خراب ہو گئے جس تین نارت انڈیا کی کوئی ریاست ہوتی ہے پھرخہ پرستی ہاں عام ہے خواتین شربوہیا کا پیکر بل کر اگر اپنے سر کو ڈھاک کر رکھتی ہیں تو اس پہ اعتراض اور افسوس کی بات ہے کہ عدالتیں بھی ہمارے پیغام کو نہیں سمجھ سکیں انہوں نے بھی اس کے خلاف ججمنٹ دیا سنگل جج اس نے بھی ایک ججمنٹ دیا اور جو ڈیویجن بنچ ہوتی ہے اس نے بھی ایک الٹا فیصلہ دیا کتنی افسوس کی بات پھر اس کے بعد کسی نے کہا ان کی ٹیکسیاں مت لو کسی نے کہا کہ مندروں کے آس پاس جو فیسٹیولز و جاترہ ہوتے ہیں وہاں ان کو دکھانے لگانے مت دو پھر کسی نے کہا کہ یہ ترکاری اور پھلوں کی تجارت پچھائے ہوئے ان کی پاسے مت لو سابیخ چیف منسٹر مستر صدرمیہ نے اس وقت کہا ارے بھئی اس کا نقصان تو ہندوں کو ہوگا کیونکہ پروڈیوسرز جو ہیں اگری کل سر پروڈکشن کرنے والے پھل پیدا کرنے والے ترکاری پیدا کرنے والے زیادہ ترکاری مسلم ہیں تو بہت ہی افسوسناک چیزیں ہیں اور فرخہ پرشتے کا زہر ہر جگہ پھیلتا جا رہا ہے جب سے بی جی پی آئی ہے اس وقت دیکھئے ہندوستان کی لوگ سبھا میں جو پارلیمنٹ کا زینری حصہ ہوتا ہے لوگ سبھا پانس سو بیالی سے تین تعلیس ممبرس ہوتے ہیں اور اس میں ایک تھا شخص وہ بھی اب چلا گیا تو کوئی نہیں رہ گیا ہے نخوی وہ بھی چلا گیا اور وہ بھی کس طرح کا آدمی تھا آپ کو معلوم بابری مسجد کا فیصلہ کیس طرح ہو آپ کو معلوم ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کے خادم بنے ہندوستان میں مسلمانوں کو احترام ملے وہ تعلیم میں آگے پڑے وہ خدمت کریں ہم انہیں مہاجن اور سوت خور نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی انسانیت کے خادم بنے کیونکہ اسلام خدمت کا دین ہے فرمایا ہمارے آخا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے اسے خدمت کرنی چاہئے ہم خدمت کا پیغام محبت کا پیغام انسانیت کا پیغام شرافت کا پیغام یہ پیغام ہم لے کر آئے ہیں لیکن ہمارے تجارتی اداروں کو ترہترہ کی باتیں کی جاتی ہیں ابھی وہاں یوپی میں سارے مدرسوں کا کچھ چارہ دار آٹھ سو یا پانچہ دار آٹھ سو مدرس اتنی تعداد بتائی گئی ہے پھر وقف کی جہدادوں کا سروے ہو رہا ہے ستانا درانا انٹیمیڈیٹ کرنا دھمکیاں دینا یہ ان کا کام ہو کے رہ گیا ہے اب ایک سوال یہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں ضرورت نے اس سب تفسیرات میں چاہتا ہم کریں کیا میں ایک بات یہ ارز کروں گا اس جگہ مجھے بات یاد آتی ہے آج سے تین ہزار دو سو اور تین ہزار تین سو سال کے درمیان جب مصر میں ایک شاندار عظیم الشان تحزیب تھی انہوں نے پیرامیڈس بنائے تھے احرام ایک احرام جو سب سے بڑا تھا چار سو اکیاسی فٹ انچا تھا اب تک وہ موجود ہے تقریباً پچیس لاکھ پتھر کی بڑی بڑی سلیں کٹ کر دور پہاڑیوں سے دریائے نیل میں کستیوں پر لات کر لائی گئی نہیں اور وہ بنایا گیا پیرامیڈ بڑی زبردست حکومت تھی بڑی طاقت تھی یہاں تک کہ فیرون نے دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم العالیٰ بھئی تمہارا سب سے بڑا رب ہو تو وہاں پر ظلم ہو رہا تھا بنی اسرائیل پر جو مسلمان تھے جو یاخوب علیہ السلام اور پھر یوسف علیہ السلام وغیرہ کی اولاد تھے جو مسلمان تھے اللہ ودلہ شریک کا نام لینے والے تھے وہاں پر جب یہ صورت حال تھی تو مسلمان کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر بھیجا ان کی قوم بڑی خرابیاں تھی غلامی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے آپ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں وہ صورت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وخال موسیٰ علیہ خومی استعین باللہ واسبرو ان الارضل للہ یوریسوہ من یشاؤ من عبادی والآخیبت للمتقین موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں درچ فرما دیا ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری خوم کے لوگو تم اللہ تعالی سے وابستہ ہو جاؤ اللہ کا دامن تھام لو اللہ کے بندے بن جاؤ حق عبادت ادا کرو آپ اس کے اختلافات کو بھلا دو ظلم و ستم سے باز آ جاؤ اپنی سوسائیٹی کو ٹھیک کر لو یہ بات بھی آتی ہے قرآن مجید میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ گھروں کو مخرر کر لو وہاں نماز کا احتمام کرو پھر کہا وصبرو جمع رہو صبر کے معنی رود ہو کے چپ رہنا نہیں ہے بلکہ جمع رہنا ہے اپنے ایمان پر اپنے عقیدے پر اپنے عمل پر پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے زمین اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی جس کو چاہے گا زمین کی خیادت و سیادت و ریڈرشپ دے گا آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہٹلر نے بھی حکومت کی مارا گیا کتے کی موت مسورین نے حکومت کی اٹلی کا تانہ شاہ تھا وہ بھی کتے کی موت مارا گیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے کئی پریزیڈنٹ ہے اللہ تعالی چاہے گا تو موڈی کو بھی حکومت دے گا یوگی کو بھی حکومت دے گا یہ اللہ کی مرضی وَلَا خِبَتُ الْمُتَّقِينَ انجامِ کار کی بھلائی اللہ سے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے تو ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کا دامان تھام رکھا ہے ہم صبر کریں گے ہم ایمان اور اسلام کی کسی چیز کو بھی چھوڑیں گے نہیں دانتوں سے پکڑے رہیں گے حق ادا کریں گے اور اپنے اہل ملک کی خدمت کا جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ کرتے رہیں گے ہم ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیں گے ہم ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے یہ ہمارا وطن ہے یہ ہمارے بھائی ہیں جتنے ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں حیسائی ہیں سب ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے انجام کار کی بھلائی یعنی اچھا انجام لاس ریزلٹ تمہارے حق میں نکلے گا اس کے لئے کچھ کام ہمیں کرنے پڑیں گے مثال کے طور پر ہم اپنے سماج کو مضبوط کریں اب ہمارے یہاں بھی میں نے سنا یہاں بھی کچھ طلاق کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں خلا کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں یہ سماج کے ٹوٹنے پھوٹنے اور سماج میں درارنے پڑھنے کی علاوہ ہے شہروں میں جگہ جگہ ترہ ترہ کی خرابیاں ہیں ابھی ایک ریاست کا میں نے دورہ کیا وہاں بتایا گیا کہ لڑکے لڑکیاں بھاگ جا رہے ہیں ایسے شرمناک واقعات تک آئے کہ یہ ایک باب بیٹی کے ساتھ رہا اور بچہ بھی پیدا ہو گیا ایسے سے گندے واقعات ہو رہے ہیں فلموں کے برے اثرات پورنگرافک میٹیریل کے گندے اثرات وغیرہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا سماج پاکستہ ہو شادیاں وقت پر ہوں ہمارے بیٹھے نہیں رہے لوگ بیوہوں کی شادیاں کر دی جائیں جن کی بیویاں مر کے ان کی شادیاں کر دی جائیں پھر ہمیں خران کا علم ہونا چاہئے میں اکسر بچوں سے پوچھتا ہوں کوئی بچہ سبحاند اللہ کے معنی نہیں بتا سکتا کوئی عبداللہ کے معنی نہیں جانتا ہے کوئی لا الہ الا اللہ کی تشریف نہیں کر سکتا ہے ابھی میگ دس دینوں کے لئے کشمیر گیا تھا سری نگر کے ایک محلے میں ایک خوبصورت خوبروح پندرہ بیس سالہ نوجوان سے ملاقات ہوئی بیس پارے حفظ کر چکے ہیں وہ خران میں جید کے میں نے کہا کہ انداللہ علا کلی شاین خدیل معنی بتائیے نہیں معلوم سینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام دو تہائی کلام بیس پارے حفظ کر چکے ہیں میں نے کہا وہ ہوا اللہ کلی شاین خدیل اس کے بھی معنی نہیں بتا سکے کیونکہ قرآن صرف رٹھنے رٹھانے کی چیز ہے یہ ایک ٹریجڈی ہے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ایہاک نابدو ایہاک نستین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں معلوم نہیں ہم ہدایت مانگتے ہیں اور ہدایت کے خلاف کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اتحیات للہ والسلوات والتیبات یقیناً بے شک میری زبانی عبادتیں میری بدنی عبادتیں میری مالی عبادتیں سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں مالوم نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں بیسوں سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے ہم کو اچھی بات ہے نماز کا احتمام خاص کا جیسے ہماری آگ کی بستی ہے بھٹ کر نماز کا انتظام اچھا خاصا ہے مسجدیں سو کے خریب نینٹی یا ہنڈرڈ مسجدیں ہیں پھر بھی اکثر اب دیکھتے ہیں کہ اتنا احتمام نہیں ہے جتنا ہونا چاہے پورا احتمام نہیں ہے تو یہ ان سب چیزوں کھومیٹ اس میں میں کوئی منع نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے کچھ کہیں کہیں ازانوں پر کچھ اعتراض ہوتا ہے کچھ گربڑیں کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں اور مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے سورہ روم میں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی اس کی آخری آیت وَاسْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ صبر کیجئے اے نبی اور اے صحابہ آپ بھی صبر کیجئے مومنوں تم بھی صبر کرو اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے وَلَا يَسْتَقِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اور یاد رکھو جو لوگ اللہ کے پیغام پر یقین نہیں رکھتے آخرت پر یقین نہیں رکھتے اللہ پر اللہ کے کلام پر آخرت نہیں رکھتے وہ تمہیں حلکہ نہ پائیں تمہیں ہر معاملے میں بھاری برکم ہونا چاہیے اسلام کے معاملے میں ایمان کے معاملے میں اخلاق کے معاملے میں کردار کے معاملے میں تجارت کے معاملے میں ایمانداری کے معاملے میں لوگوں سے محبت کرنے کے معاملے میں اچھا سلوک کرنے کے معاملے میں بیو بچوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے کے معاملے میں پڑوں سے اچھا سلوک تمام معاملات میں تم کو بھاری بھر کم ہونا چاہیے پیپل آف ویش ہونا چاہیے کاغذ کے پتلوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے تو آج اس بات کی ضرورت ہے آج مجھے آپ کا جو انجنئرنگ کارج جوہاں بھی جانے کا موقع بلا فائنل ایر کے سوڈنٹس تھے لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھی ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے ان کے سامنے میں نے کچھ اسلام کی باتیں پیش کی پھر میں نے خاص کر مسلم نوجوانوں کو بچوں اور بچیوں کو نسیت کی کہ آپ کا کردار ایواؤ بورڈ ہونا چاہیے آپ کا اخلاق ہو چاہنا چاہیے اور آپ کو ایڈیوکیشنلی بھی پروفیشنلی بھی ایکسل کرنا دوسروں سے بہتر بننے کی کوشش کرو ہر معاملہ یہ ایسی چیزیں ہیں اور ایک اور بات اب دیکھئے بھٹکل ہے اللہ کا شکر ہے معاشی حالات اچھے ہیں دو لوگ جگہ جگہ جا کر کام کر رہے ہیں دولت یہاں پر آ رہی ہے دولت کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ دولت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اللہ کو جواب دینا ہے خیامت میں کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ فی اموالہم حق معلوم وہ فی اموالہم حق معلوم لسائل والمحروم جو مالدار لوگ ہیں ان کے معلوم ہیں ایک معلوم ایک معروف ایک تیشدہ حق ہے کس کا جو سائل ہیں سوال کرتے ہیں محروم ہیں جن کے پاس وسائل نہیں اگر میری بستی میں میری گلی میں میرے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے کوئی بیوہ رہتی ہے کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے کسی کے بچے صحت کی خرابی کا شکار ہیں علاج کی وسائل نہیں ہیں یا بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں وہ میری ذمہ داری ہے اگر اللہ نے مجھے دیا ہے میری ذمہ داری میں اپنے خرچوں کو پوچھ کم کروں اور مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی اس طرح کے کام میں نے سنا بھی آپ کی جو یہ تنظیم ہے اصلاح وغیرہ کے لیے وہ بھی اس طرح کے کام کرتی ہے آپ نے جب بھی کوئی فساد ہوا کوئی مسئیبت آئی سیلہ بایا اس وقت پیسے بجے بڑی اچھی بات یہ چیز اور زیادہ ہونی چاہیے تو اگر یہ سب ہم کرتے رہے اور پھر سیاسی لحاظ سے بھی ہم کو باشور ہونا چاہیے جماعت اسلامی پورے ملک میں وہ اس بات کی کوشش کر رہی ہیں جگہ جگہ اس کے ورکرز کہ ہر ایک کا راشن کارڈ موجود ہو ہر ایک کا الیکشن کا ایڈنٹیٹی کارڈ رہے اور الیکشن میں وہ اوٹ دیں جا کر اچھے لوگوں کو اوٹ دیں فرقہ پرستوں کو ظالموں کو کرپ لوگوں کو نہیں دیں یہ کام ہر جگہ کرنا چاہیے تو اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ کی عبستی جتنی آئیڈیل ہے اور زیادہ آئیڈیل بنے میرے دوست نے بھی ابھی قراج تحسین پیش کی آپ کو اگر اس نمونی کو اپنائی جیسے خام و خاصر فٹوبل نہیں ہو آپ تیہ کر لیں گے بھئی منس پارٹی میں ان کو ہم بھیجیں گے بھئی تھوڑا بہت اختلاف مجھ میں اور آپ میں ہوتا ہے فطری باتیں کوئی غلط بات نہیں لیکن پھر بھی ایک کنسنسس تک اتفاق رائے تک ہم کو پہنچنا چاہیے اور یہ بھی کچھ ہوایت یہاں پر ہے آج ہم کو تھوڑی زیر کے لیے شیرور کیا جگہ تھی اس شیرور شیرور آٹھ کلومیٹر دس کلومیٹر وہاں جانے اور وہاں کے مدرسے میں کچھ بچوں سے ملنے کا موقع بلا مغرب کی نماز ہم نے آج وہیں پڑھی ہمیں خوشی ہوئی کہ اس طرح کی جو آس پاس کی بستیاں ہیں اس کے لیے بھی یہاں کے لوگ اہلِ خیر حضرات وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کی مسجدوں کے لیے چندے دیتے ہیں ان کی بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں بڑی خوشائند باتیں یہ سب ہماری سٹرنٹھ ہیں اور بھی کرناٹر کے مسلمانوں کو جو بچارے مظلومی کا شکار ہیں جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے یہ سب کام ہم کرتے رہے انشاءاللہ ملت مضبوط ہوگی ملت کے حالات اتنے تشفی بخش نہیں ہیں شمالی ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں میں پندرہ سال بیہار میں رہا ہوں میری تعلیم وہیں پہ ہوئی اور ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے ہمیں سوچنا چاہیے پڑوسی کا حق بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے مومن نہیں ہے مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے مزدور کے بارے میں مزدور کے بارے میں کیا فرمایا حضور نے مزدور کا پسینہ سوکنے سے پہلے مزدوری دے دو یعنی اس کا حق ادا کرو غلاموں کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے آپ نے فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں وہی کھلاو ان کو جو خود کھاتے ہو وہی پہناو جو خود پہنتے ہو اور کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ کام کر نہ سکے اگر بوجھ ڈال دیا تمہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرو اسلام نے بڑی اچھی اچھی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں میرے مہترم بزرگو دوستو ان باتوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے تو یہ سارے کے صرف پیرامیٹرز ہیں اللہ کی عبادت اللہ پر اعتماد مایوس نہیں ہونا عبادتوں کا احتمام کرنا اخلاق کی بھلائیوں کو اپنانا سماج میں نیکیوں کو شرافتوں کو پروان چڑھانا مال اور دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتیہ اور امانت سمجھ کے خج کرنا فضول خشی مقتلہ نہیں ہونا اور سماج کے جو غریب کمزور پریشان حال ونچت یا محروم لوگ ہیں ان کو بڑا کرنے کا کام کرنا ہے یہ سارے کے سارے ہم کو کرنا چاہیے رات بھیگتی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک اور موقع مجھے انعیت فرمایا اور مجھے اشیر اداتا ہے امیر مینائی کا ڈلی کے ایک شاعر کے غالب ان انیس سو دس میں انتخال ہوا امیر جماع احباب حال دل کہلے امیر جماع احباب حال دل کرلے پھر التفاتی دلے دوستان رہے نہ رہے شاید اب سے ملے کا موقع نہیں ملے یا شاید اللہ تعالیٰ کو یہ موقع انعیت فرما دے کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر بہت بڑا ہے ہندوستان ایک سو چیلیس چو والیس کروڑ انسان ہیں بہت سے ریاستیں ہیں بہت سے غریب لوگ ہیں بہت سے مسائل ہیں بہت سے پریشانیاں ہیں پولیٹیشنز نئے نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں سات سو کے قریب ڈسٹرکس ہیں چھے لاک کے قریب گاؤں ہیں ظاہر ہے ایک شخص تمام حق قدا نہیں کر سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے تبلیغی جماعت کوشش کر رہی ہے چھوٹی بڑی تنزے میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جائیں ہم دیکھیں ہم ان کی حمد افضائی کریں انکریج کریں کچھ سیڈ منی ان کو دیں سیڈ منی اسے کہتے ہیں جو انیشیلی دیا جاتا ہے جیسے ایک بیج ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے پودا اس سے اگ جاتا ہے چاول کا بھی بیج ہو تو سات سو دانے ایک دانے سے بن جاتے ہیں تو سیڈ بنی تو سیڈ کے طور پر کچھ ہیلت دی جائے اس طرح کے کام کیجئے سوچتے رہیے اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے جو دربھرا دل دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے ہم کو اور آپ کو مرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے یہ زندگی بہار ختم ہوگی ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے زیادہ تر لوگوں کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے لگ بھگ ہوں گی اور کچھ لوگ ہوں گی جن کی ان سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم آخر دو جہاں ان کو اللہ نے صرف ترسٹھ سال دیئے تھے میں اسی سال کا ہو رہا ہوں اب اللہ کس کو کتنی زندگی دیتا ہے کچھ معلوم نہیں ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک دن اہم ہے اس کو اللہ کے راہ سے میں خرش کیا جائے زندگی راہ محبت میں لٹا دی جائے اقبال نے کہا تھا یقی محکم عمل پہہم محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں یقی محکم اللہ پر یقین اس کی عظمت پر یقین اس کے وعدوں پر یقین اس کی کتاب پر یقین اس کے انبیاء پر وقین اس کے رسول پر یقین اور آخرت کے وعدوں پر جنت کی نعمتوں پر یقین اور اس بات پر یقین کہ ہم کامیاب ہوں گے ہم ہندوستان کو ایک اچھا ملک بنائیں گے ہر مسلم ہر ہندوستانی سے ہر ہندو بھائی سے ہر غریب سے محبت کرے گا ان کے حالات کو بدلنے کی کوشش کرے گا یقی محکم عمل پہہم جد و جہد عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل عمل پہہم اور پھر محبت کس کی محبت سب سے پہلے اس کی محبت اس کے بعد اس کی نبی کی محبت اس کے بعد انسانوں کی محبت اور سارے انسانوں کی اور ظاہر ہے سب سے پہلے ہم ہندوستان کے لوگوں سے محبت کریں گے ظالموں سے بھی محبت کریں گے انشاءاللہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رب نے نو باتوں کا حکم دیا اور ان میں تین اہم باتیں یہ بھی ہیں کہ جو مجھے محروم کرے اس کا حق میں اسے دوں جو مجھ پہ ظلم کرے اسے میں معاف کر دوں جو مجھ سے کٹنے کی کوشش کرے میں اسے جڑوں سب ہمارے ہیں بڑی اچھی بات امیر میرہ یہ کہہ کہ اور شیر ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ تو سو 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 سال پہلے کے شاعر تھے اور چار سو سو سال پہلے کبیر داس نے کہا ہندی کے مشہور شاعر تھے انہوں نے کہا سائیں اتنا دیجئے جامع کٹنب سمائے اے خدا میرے مالک میرے آخا اتنا دے کہ میرے خاندان کا کام چل جائے بہت عشوشرت کی ضرورت نہیں سائیں اتنا دیجئے جامع کٹنب خاندان کا معاملہ ہو جائے میں بھی بھوکا نہ رہوں سادو نہ بھوکا جائے میری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں اور میں کچھ دوسروں کی خدمت بھی کر سکوں تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا کامیاب ہوگا مسائل حل ہوں گے اللہ نے بہت بڑی آبادی ہم کو دی ہے بہت بڑے بڑے کام ہم ملک میں کر رہے ہیں لیکن فرقہ پرستی سے نفرت سے دشمنی سے تنگ نظری سے نقصان ہو رہا ہے ملک کو ہمارے ایک دوست شہر ان کے اس خطے پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں بدقاہ اجالوں کے اندھیروں کے پرستار بدقاہ اجالوں کے اندھیروں کے پرستار شرمندہ تھے شرمندہ ہیں شرمندہ رہیں گے ہم صبحو مہو انجم و خرشید کے معنین ہم صبحو مہو انجم و خرشید کے معنین تابند نہ تھے تابندہ ہیں تابندہ رہیں گے بارِ الٰہ ہماری بدت فرما ہمیں کامیابی عطا فرما اس بستی پر ہم فرما یہاں کے چھوٹوں پر بڑوں پر مردوں پر عورتوں پر ان کے متعلقین پر جو لوگ جا چکے ان پر جو لوگ موجود ہیں ان پر اس بستی کے ایک اور مثالی بستی بنا اور مسلمانوں کی ایک مثالی امت بنا دے جو سب کا درد اپنے دل میں رکھتی ہو جو سب کو جہنم کی آگ سے بچانے اور جہنم داخل دلانے کے لئے کوشش کرتی ہو تیری بہترین رحمت نازل ہوں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نمونہ ان کا تریخہ اور ان کی احکام کو اپنانے کی توفیق دے اور تمام دیگر انبیاء کرام پر بھی رحمت نازل فرما اور ہمیں دنیا کی بھلائی بھی دے اور آخرت رب کی بھلائی بھی وآخر دعوانا عد الحمدللہ رب العالمین